محمود احمد 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 احمد محمود محمود احمد محمود احمد محمود محمود احمد محمود احمد محمود احمد محمود احمد محمود احمد محمود محمود احمد 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 دوسرا صحابی عبداللہ بن مسعود جب آپ نے اپنے چچا کے بیٹے مروان بن حکم کو وزیر خزانہ لگا دیا تو وہ اس خزانے کے مالیات کے معاملات پر لکھنے پر معمور ہوئے جناب عبداللہ بن مسعود جب انہوں نے بے ذابطہ گیاں دیکھیں تو بے چین ہو گئے اور اس پر انگلی اٹھا دی کہ یہ بے ذابطہ گیاں میری آنکھوں کے سامنے ہونا ناممکن ہے اور میں اس کے آوازِ استعجاز بلند کرتا ہوں خلیفہ نے اتنی مار لگوائی تاریخیں لکھتی ہیں اور یہ ساری باتیں میں طبقات ابن ساتھ تبری، فرمیزی، سعی مسلم، سعی بخاری اور فتح الباری، شرائع سعی مسلم اور بھائیگی اور سامنے کبرا یہ ساری کتابوں کی سے یہ ریفرنسز جو میں بیان کروں گی وہ ان کتابوں سے ہیں بار بار روک روکر روکر وہ ریفرنس بیان کرنے سے گفتگو جو ہے وہ تھوڑی سی ڈلے خلیفہ نے عبداللہ ابن مسعود کی اتنی مار لگوائی کے تاریخیں لکھتی ہیں کہ ان کی بھسلیاں ٹونڈ رہی اور ان کا پیٹھ پھٹ گیا اور اسی سے ان کی شہادت واقع ہوئی یہ قیمت ہے نظامِ الٰہیہ کے قیام کی تیسرا صحابی جنابِ اممارِ یاسر اور اس اممارِ یاسر نے جب اس طور طریقوں کو یعنی جو ان چار پیرامیٹر سے مختلف تھے قیامِ صلاة نہیں ہو رہا اطاعِ صلاة نہیں ہو رہا عمر بن معروف اور نحیر المنکر نہیں ہو رہا جنابِ اممار نے جب آواز بلنگ کی تو دوسروں سے پٹھوانے کے ساتھ خلیفہ نے موزے پہنے اور تاریخیں لکھتی ہیں اپنے پیروں سے اممارِ یاسر کو کچھلا اور اس ظلم کے نتیجے میں پورے ایک روش ٹھک اممارِ یاسر کو ہوش ہی نہیں آیا اب آپ کی مطلب سمجھ میں آرہا یہ زبع عظیم ہے کیا چیز اس بات سے تاریخ آہستہ آہستہ اپنے بیلڈنگ بلوکس رکھتی جا رہی ہے اور جب ایک ایسے وقت پر پہنچے گی کہ جہاں بس کلائمیکس ہو چکی ہوگی اور اگر وہاں نہیں روکا گیا تو پھر دین ہاتھ سے نکل جائے گا اسے کہتے ہیں زبع عظیم یہ سارے بیلڈنگ بلوکس ہیں اس راہ میں جسے آپ حکومتِ الہیہ کی راہ کہتے ہیں اور پھر اپنے چچا کے بیٹے ولید بن عطبہ کو جبراہ کا گورنر بنایا اور گورنر بھی کا پروانہ دے کر بھی جا وہاں پر خلیفہ ادوم نے سارد بن عبی وقاس کو گورنر مقرر کیا ہوا تھا جب ولید یہ پروانہ لے کر پہنچا کہ میں گورنر ہوں آپ اپنے چھوٹی سمجھئے تو اس وقت سارد بن عبی وقاس نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو ہم سے زیادہ دانہ ہو گیا ہے یا ہم تیرے بعد زیادہ احمق ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا ولید بن عطبہ نے جواب دیا اے عمر سارد بن عبی وقاس ناراض نہ ہو یہ بادشاہی ہے کوئی صبح مزے لوٹتا ہے کوئی شام کو مزے لوٹتا ہے ابھی رہلتِ رسول کو بائیس ماہ یا تئیس ماہ سال ہے بائیس ماہ یا تئیس ماہ سال ہے سارد بن عبی وقاس یا بادشاہی ہے کوئی صبح مزے لوٹتا ہے کوئی شام کو مزے لوٹتا ہے اس جملے کو ولید بن عطبہ کے جو مابیہ کا ایک طرح سے بھتیجہ ہوا ابو سفیان کا اس جملے سے کمپیر کریں جو فتح مکہ میں ابو سفیان نے رسول کے چچا عباس سے کہا تھا کہ آج تیرے بھتیجے کو بہت بڑی شاہی مل گئی تو عباس نے کہا اے ابو سفیان تو اب تک نہ سمجھ سکا یہ شاہی نہیں نبوت ہے وہاں پر چچا نے کہا کہ یہ شاہی ہے بھتیجہ تئیس سال کے بعد بھی اسلام کے فولڈ میں بھی داخل ہو کر کہہ رہا ہے یہ باد شاہی ہے صبح تم نے مزے لوٹ لیے شام کو ہمیں مزے لوٹنے دے تو اب آپ سوچئے کہ جو لوگ اسلام کے فولڈ میں داخل ہوئے تھے ان کی انٹینٹ کیا تھی کیا واقعی مسلمان ہو گئے تھے کیا واقعی پیغمبر کو پیغمبر سمجھ بیٹھے تھے عزیزان اگرامی یہ سلسلہ خلافت سوم کے بعد چار ساڑے چار سال تک جناب امیر المومنین نے روکنے کی بھربور کوشش ہی تو جس طرح قوم سمود میں ناقع سالے کو پاڑ ڈالا تھا اسی طرح اسلام کے نام پر محمد کا ناقع سالے حالت نماز میں قتل کر دیا گیا کسی کو علی کی ضرورت نہیں تھی کوئی علی نہیں چاہتا تھا اس لیے کہ بادشاہی کے عادت لوگوں کو پڑ چکی تھی اور جب علی شہید ہو گئے قتل کر دیے گئے آخری فورس اس راہ میں تھی اسے ہٹا دیا گیا اور امام حسن علیہ السلام سے اقتدار کو چھنگ لیا گیا تو اب کھل کر کھیلنے کا موقع ملا اور اس کے بعد میں ان چار پیرامیٹرز پر جو کاروائیاں پڑی وہ کاروائیاں آپ کے سامنے بیان کروں اور اس کے بعد پھر بتاؤں کہ قدرت کی منشاہ اور قدرت کی مرضی کیا تھی نماز پہلا پیرامیٹر ہے وقام السلاح اور دورے بنی امیہ یعنی مابیہ میں جمعہ حسن علیہ السلام کی صلح کے فوراں بعد پوری بادشاہی کا دور شروع ہوتا ہے سلاح کا عالم یہ تھا یہی نسائی یہی حسائی مسلم یہی بخاری یہی بخاری کی شرع یہی طبقہ ابن ساتھ یہی سنن یہی بھائی یہی ساتھ ساری کتابیں لکھتی ہیں کہ مابیہ کے گورنر لیٹ کر نماز پڑا دیا گرتے تھے زیاد بن نبیہ اور ولید بن ادبا کے نام خاص طور پر اس کام کے لئے لیا جاتے ہیں کہ وہ لیٹ کر نماز پڑاتے تھے دوسری بات یہ کہی گئی کہ نمازوں میں تدبیر زور سے کہنے پر پابندی تھی تدبیر کیا ہے کل میں نے ایکسپلین کیا تھا اللہ اکبر خدا بڑھائے تو تغیان اور سرکشی وہ تھوڑی بڑھائے ہم بڑھے ہیں اور یہی حکم دیا تھا نا موسیٰ کو اے زبا الہ فرانا انہو تقا سورہ تہا جاؤ فران کی طرف اس نے تغیان اور سرکشی اختیار کر رکھی ہے وہ اللہ کو اکبر نہیں کہتا وہ خود کو اکبر کہتا ہے تو یہاں پر کہا کوئی اللہ اکبر نہیں اکبر تو ہمیں خبردار جعواز نکلی تکبیر کی پھر امام ابن تیمیہ جس نے بہابی انسٹیوشن کے بنیاد رکھی اس نے لکھا کہ قوامہ و قعودہ یعنی جب ان کو پر کھڑے ہوتے ہیں پھر سجدے میں جا کے دوبارہ بیٹھتے ہیں پھر دوسرا سجدہ میں جاتے ہیں یہ چھوڑ دیا گیا پاغندی لگ گئی بنی امیہ کے دور میں کیوں ہر بار کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو اعلان اپنی تغیان اور سرکشی کو روکر خدا کی بڑائی کا ہے تو جہاں جہاں اپنی بڑائی خدا کی بڑائی کی بات ہے وہاں وہاں فیرونیت کو داخل کیا گیا اور ابن تیمیہ نے لکھا کہ بنی امیہ نمازوں میں اتنی دیر کیا کرتے تھے کہ ایک نماز کا وقت دوسری نماز میں داخل ہو جائے گا اور لوگ در کے مارے خاموشی سے اشاروں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے حضر بن عدی کے لڑائی زیاد گورنر عراق سے اسی نمازوں کے عقاب پر شروع ہوئی تھی اور وہ پیغمبر کا صحابی ابو ایوب انساری جس کے گھر میں حجرت کرتے ہوئے پیغمبر نے قیام کیا تھا مصر کے گورنر سے اسی بات پر لڑائی ہوئی کہ تم نے نمازوں کے عقاب کو بگاڑ کر دیا تو مصر کے گورنر نے جو بھانجا تھا مابیہ کا اس نے جواب دیا ہم مصروف رہتے ہیں ہمارے پر فرصت نہیں ہوتی کہ وقت پر آ کر نماز پڑھائیں پھر صحیح مسلم نے لکھا کہ اللہ اکبر علی کے دشمنی میں بنی امیہ اس سب تک آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ سورے جو علی نماز میں پڑھتے تھے ان سوروں کے تلاوت پر پابندی لگا دی گئی نماز جماع میں علی سورہ جماع اور سورہ منافقون کے تلاوت کرتے تھے حکومت نے کہا یہ سوروں کی تلاوت نہیں ہوگی ایک بار مردان کی جگہ پر خائم مقامی کے طور پر ابو حریرہ کو نماز پڑھانے کے لئے کھڑا کیا گیا ابو حریرہ نے وہی سورے پڑھ دیے سورہ جماع پڑھ دیا سورہ منافقون پڑھ دیا تو بنی امیہ کے حامی ان پر پل پڑھے کہ تم نے یہ سورہ کیوں پڑھے یہ تو علی پڑھتے تھے تو ابو حریرہ نے کہا یہ نبی بھی یہی پڑھتے تھے تو اللہ اکبر علی کی دشمنی میں نبی کو بھی اس کی بھی سنت کو ختم کرنے پر تلگئے تھے اگر علی شورہ کی اس آفر میں جہاں کہا گیا کہ ہم تمہیں خلافت دیتے ہیں تیر دو چیزیں ہیں خدا کی کتاب اور اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ محمد کی رسالت کے ساتھ ساتھ شیخہ ان کی صیرت پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا اگر علی ہاں کہہ دیتے بچتی محمد کی سنت بچتا پیغمبر کا نام ہے لا اس تیرے لا سے علی نے اس خواہش کو کاٹ کے ٹھیک دیا جو محمد کے برابر اپنے ہاتھ کو کرنا چاہتے تھے قیامت کے لئے محمد کا عصوہ الگ ہوا باقیوں کی عصوے الگ ہوا اللہ اکبر اے رسال یا رسول اللہ اے حیدئی یا حیدئی یا حیدئی امام حسین علیہ السلام نمام کرمال علیہ السلام جید اس مرکی سلاوات اللہ حمان صدی اللہ محمد و علی محمد تبری نسائی اور صحیح مسلم کہ روایت امو سید خزری سے عبود سید خزری کہتے ہیں عید کی نماز کا وقت تھا اور مرمان کا درنر تھا مدینہ کا مسجد نباوی میں وہ دور دور چاہ منبک کی طرف جانے کے لئے خطبہ دینا چاہتا تھا اور میں کھینچ کھینچ کر اسے نماز کی طرف لا رہا تھا اور میں نے کہا تو خطبہ دینے کہاں جا رہا ہے یہ عید کا خطبہ تو نماز کے بعد ہوگا پیغمبر کی یہی سنت ہے تو اس نے کہا عبود سید ہٹو میرے راستے سے ہم نے ان ساری باتوں پر کر دیا یہ تھی بڑی آزمائش اور پھر زبع عظیم نے ان مسائب اور اپنی خربانی سے اس مسیبت کو ٹال دیا کیوں خطبے کو پہلے اور نماز کو بعد میں کیا بنی امیہ نے اس لیے کہ وہ خطبے میں گالیاں دیتے تھے جناب امیر المومنین کو امام حسن علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کو اچھا لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے نہیں سنتی تھی تقریر تو انہوں نے کہا پہلے ان کو گالیاں سناو اس کے بعد نماز پڑھاؤ تو انٹینٹ یہ تھی کہ گالیاں سنائی جائیں علی کو اور علی کے بیٹوں کو جناب امی سلمہ نے پوچھا ابو عبداللہ عجدلی سے کہ میں نے سنا ہے کہ مسجد میں پیغمبر کو گالیاں دی جاتی ہیں انہوں نے کہا نہیں امم المومنین شاید کسی نے غلط بیان کیا ہے ماذا اللہ پیغمبر کو گالیاں نہیں دی جاتی امی سلمہ نے کہا کیا تم نے پیغمبر کی وہ حدیث نہیں سنی کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی کیا مسجدوں میں علی کو گالی نہیں دی جا رہی اب اس کا کوئی جواب تاریخ نہیں ان کے پاس موجود نہیں تھا عزیزان اگرامی اس گالیاں دینے پر جناب امیر المومنین کو ایراف کے گورنر زیاد بن عبیہ کے ساتھ علی کے جانسار حجر بن عدی کا پالا پڑ گیا حجر بن عدی پہلے نوازوں پر ٹوکتے تھے اور جب گالیاں دینے لگا زیاد بن عبیہ ممبر سے جناب امیر کو تو آپ نے اٹھ کر کھڑے ہو کر شور بچا دیا کہ ہم ایسی حکومت کو تسریم نہیں کریں گے جو امیر المومنین کو ڈالیاں دیں زیاد سے جگرہ آگے پڑ گیا زیاد نے مقدمہ بنایا حجر بن عدی کے خلاف اب اس مقدمے کی دفعات سنیں گے آپ کیا تھی اس مقدمے میں یہ لکھا کہ یہ زیاد علی کا چاہنے والا ہے یہ پہلا جن میں حجر بن عدی کا زیاد نے لکھا یہ علی کے اور اس کی اولاد کی حکومت چاہتا ہے اور ان کے لئے لشکر جمع کرنے کی عرضو رکھتا ہے یہ دوسرا جرم ہے جناب حجر کا یہ مجمع کا بنی امیر کے حکومت کے خلاف اکساتا ہے یہ تیسرا جرم ہے جناب حجر بن عدی کا اور چوتھے میں کہا کہ یہ علی اعلان درود پڑتا ہے یہ چوتھا جرم ہے جناب حجر بن عدی کا تو حکم آیا مابیہ کا کہ ان کو ان کے ساتھیوں گرفتار کرتے ہیں میرے پاس دیکھ دوں اچھا اس وقت حجر نے کئی بار کہا کہ دیکھو ہم سلی امام حسن علیہ السلام پر قائم ہیں اور کوئی لڑائی نہیں چاہتے تم زبردستی ہمارے پر الزام تراشی کرتے ہو نمازوں کو ٹھیک کرو اور اکالین دینا بند کرو کہا نہیں نہیں تم جاؤ اور نہیں جا کے نگوشیٹ کرو شام دمشق پہنچنے سے پہلے پہلے ایک راستے پر روک دیا گیا اور وہاں پر قبریں کھوک دی گئیں جلاب کھڑے ہو گئے پہروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں اور کہا یہ قبر سامنے ہے علی کو گالی دو برنے کے تلوار حجر بن عدی ان کا بیٹا ہمام بن حجر اور ان کے تقریباً آٹھ یا نو ساتھی تھے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا تمام زندگی علی کی غلامی میں اور ان کی محبت میں بسر ہو گئی تو ہمیں تلوار سے ڈراتا ہے اس تلوار کے وار کے آگے ہم ساری زندگی کی کوششوں پر پانی پھیر دیں خدا کی قسم یہ ممکن نہیں ہے موت قمول کریں گے اور حکم دیا جناب حجر بن عدی نے کہ جب میں قتل کر دیا جاؤں تو میرے پیروں سے بیڑیاں نہ اتارنا میرے ہاتھوں سے اتڑیاں نہ کھولنا اور میرا خون آرود لباس میں تدیل کرنا میں اسی اتہاں روز حشر پیغمبر سے ملاقات کروں گا اللہ اکبر حجر اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ایک عبد الرحمان کو زندہ چھوڑا اور حکم دیا ماویہ نے زیاد کو اسے واپس بلا اور ایسی سزا دے اہلِ کفا کے سامنے کہ دوبارہ علی کا نام ان کی زبانوں پر نہ آئے ہائے زیاد بن عبیہ نے عبد الرحمان کو کفے بلا کر زندہ دفن کر دیا آپ کو اندازہ ہے تاریخ کی ان سختیوں کا اور سفر کا پچاس سال ترے پن سال کی آشور ہے علی کی اور چھپن سال کی آشور ہے حسین ابن علی کی اندازہ ہوئے آپ کو ہم تو ایک آشور پر ہوتے ہیں ہر روز آشور تھی اللہ اکبر اگر اس ساری داستان کا پتہ چل جائے تو پھر پتہ چلے علی اکبر کو کیوں حسین نے قربان کرنے کے لئے آپ تیار ہوگے قاسم کے کیوں آپ نے قربانی دے دی علی ازگر کیا آپ نے کیوں قربانی دے دی اللہ اکبر سامنے جو کچھ تھا حسین کے پاس پتس یہی کچھ تھا اس سامنے والے فتنے کو روکنے کے لئے وہ فتنہ تلوار سے نہیں رکھ سکتا تھا وہ فتنہ حکومت کے کسی بھی قسم کی بغادت سے نہیں رکھ سکتا تھا اس فتنے کو روکنے کے لئے خونہ حسین چاہیے تھا اِنَّا حَزَ لَهُ الْبَلَعُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَهَ بِذُبِ نَزِيمِ وَتَرَقْنَا لَحِفِ الْآخَرِينَ ہم نے اس زبع عظیم کو آخر میں آنے والوں کے لئے رکھا کہ ہر قسم کے وہ اس فتنے کو وہاں پر روک دیں جو فتنہ بڑھتے بڑھتے دوفان کے شکل اختیار کر رہا ہے یہ نمازوں کا حال کیا مابیہ نے اس کے بعد دوسرا حال کیا اس نے حج کا وہ حج جس میں آپ بڑے شور مچا کر آج کل جاتے ہیں اللہم اللہ بیق بیق اللہم اللہ بیق بڑے جو شخوروں سے یہاں پر ہی بیٹھتے لوگ دارے لگا رہے ہوتے ہیں مذہب رب ہے کہ اللہم اللہ بیق ابن عباس راوی ہیں نسائی کی حدیث ہیں تبری کی حدیث ہیں ابن عباس سے روایت کہ اب حج کے ادر موجود تھے اور خاموشی سی تھی ابن عباس نے کہا لوگ تلبیہ نہیں کر رہے کوئی لبائک نہیں کہہ رہا اللہم اللہ بیق کی آواز نہیں آ رہی تو لوگوں نے کہا ابن عباس تمہیں پتہ نہیں مابیہ نے پابندی لگا دی ابن عباس خیمے سے باہر نکلے اب ناقے سالے تو زبا ہو چکا ابن عباس باہر نکلے اور انہوں نے باواز بلن کہا اللہم 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 اور اس کے بعد یہ تلبیہ قائم کیا گیا آج جو آپ جو شخوروں سے حج پہ جاتے ہیں منا میں کھڑے ہوتے ہیں جمرات پہ جا کر پتھر مارتے ہیں تلبیہ کرتے ہیں کعبے کا تواف کرتے ہیں اللہ اکبر اگر یہ آل رسول یہ قربانی نہ دیتی تو بنی امیہ نے اس کعبے کو اس حج کو اس نماز کو ہر چیز کو زمین سے مٹا کر ختم کرتے ہیں حج تمتہ پہ دوبارہ حکومتی طور پہ پابندی لگائی گئی اور ایسی پابندی کے مار مار کر لوگوں کو حج تمتہ سے رکھا گیا تینیسری چیز اور خامس وعیتائی زکاة امبال اکنامے کے رسورسز اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حبومت تک عفضہ جن کیا آپ کے دل میں چور کا بیوانی تھی مال کھانا چاہتے تھے اور جب امبال کا معاملہ آیا تو مابیہ نے بیت المال پر اپنے چچا کے بیٹے مروان کو حاکم کر دیا رشرت کا بازار امبال بیت المال سے پہلی مرتبہ دور مابیہ میں شروع ہوا اور یزید کی جنشینی کے لیے ایک لاکھ درہم عبداللہ ابن عمر کو اور ایک لاکھ درہم عبدالرحمان ابن ابو بکر کو بھیجوائے دے عبداللہ ابن عمر نے وہ قمول کر لیے اور عبدالرحمان ابن ابو بکر نے انہیں ریجیکٹ کر دیا امبال کی تباہی یہ ہوئی کہ مابیہ کی تفسر حکم آیا کہ جہاں جہاں سے مال غنیمت آتا ہے اس میں سے سونا چاندی ہے لگتر کے میرے پاس بھیج دیا جائے باقی فوجوں میں تقسیم کر دیا جائے حاکم بن عمر و غفاری ایک مارکے میں گئے مال غنیمت آیا زیاد نے خط لکھا کہ سونا اور چاندی مابیہ کو بھیجوائے دیا جائے اور باقی مال تقسیم کر دیا جائے فوجوں میں انہوں نے جباب میں لکھا کہ قرآن اور پیغمبر کی یہ سنت ہے کہ ایک بڑا پانچمہ حصہ بیت المال کو بھیجوائے جائے باقی چار حصے مخلوق کی اطاعت میں اگر خدا کی نافرمانی ہوتی ہے تو مخلوق کی ہرگز بھی اطاعت نہ کرنا اور یہ کہہ کر انہوں نے پانچمہ حصہ بیت المال کے لیے جائے چار حصے فوجوں میں تقسیم کر دیا بس گرفتاری کی آرڈر آ گئے اور جیل میں اتنا تشدد کیا کہ حاکم بن عمر و غفاری جیل میں ختم ہو گئے یہ مال کی قیفیت تھی اور پھر سنیئے میں ناک سے کہا نہیں کہا تین بڑے خطرے ہیں فران قارون حمان اور حمان کون ہے مذہبی منپلیشن ریلیجس ٹیرریزم فترے دینے والے لوگ جو ان تغیان کرنے والے لوگ کے ساتھ دیتے ہیں عوام نے پوچھا ساتھ بن ابی وقعات سے اے ساتھ کیا تم نہیں دیکھ رہے تم صحابی رسول ہو کیا تم نہیں دیکھ رہے کس طرح مال اپنے ذاتی مفادات کے لیے خرچ ہو رہا ہے اپنے چیلوں میں تقسیم ہو رہا ہے اپنی محلات بنائے جا رہے ہیں خوشبویں خریری جا رہے ہیں آلہ لباس پہنے جا رہے ہیں کیا ہم اسے زفاد دیں ساتھ بن ابی وقعات نے جواب دیا بلکل اسے زفاد دو پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ اگر حاکم شراب خور بھی ہو اور وہ تمہارا مال شراب پینے پر خرچ کرے تب بھی اسے زفاد دے دو تم بری ہو جاؤگے وہ گناہ کا بوجھ اٹھائے گا اب بتائیے پیغمبر یہ بات کہہ سکتے تھے پیغمبر پر جھوٹی حدیثیں ہامان کا کاروبار جاری اور ساری پھر لوگوں نے عبداللہ ابن عمر ساتھ بن ابی وقعات اور ابو حریرہ سے پوچھا کہ ہم اپنی زکاة اس کو دیں کہ جو زکاة کے ذریعے سے اپنے ہواری کھڑے کر رہا ہے محل بنا رہا ہے مالو دورت اکھٹی کر رہا ہے ایک خاص کلاس ترتیب دے رہا ہے جو اس کی حمایتی کلاس ہے تو عبداللہ ابن عمر نے فتوہ دیا بلکل اسے زکاة دینا جائز ہے اس لیے میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ زکاة دے دیا کرو حاکم کو چاہے وہ اپنے دستخان پر کتوں کے گوشت ہی نوچ نوچ کر کیوں نہ کھائیں یہ داستان ہے زبہ عظیم کی اب وہ فتوہ دینے والا رسول کا صحابی بھی ہے خلیفہ کا بیٹا بھی ہے ایسے مال کہ دیئے جاؤ ان کو اور وہی مال تو پھر سفین کے لیے کام آیا وہی مال یزید کی جانشینی کے لیے کام آیا وہی مال کربلا کے دست کے لیے کام آیا وہی مال ڈیر سو سال تک وہ لوٹنے کھسوٹنے کے لیے بنی و میا کی حکومت اور سلفان کے قیام کے لیے کام آیا اب عزیزان اگرامی یہ تو ہوگئی عقامہ سلالت اور عطاہ زکاة کی باتیں دوسری طرف آل محمد کے ساتھ جو سلوک ہوا اس طور کے اندر حکم آیا گورنروں کو زیاد بن ابیاء بسر بن ارتاج جیسے بھیڑیاں کو کہ اگر تو کسی کی بو بھی پائے کہ اس کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہے ان کے گھروں کو آب لگا دینا ان کے بچوں کو قتل کر دینا ان کے مال کو لوٹ لینا ان کی جڑوں کو ادھر دینا خدا کی قسم عراق اور یمن میں اس طرح بھر اجھاڑے گئے ایسے ہاتھ اور پیر کٹے گئے اس طرح قتل عام ہوا شیعہ نے علی کا کہ آپ کی عقل تصور نہیں کر سکتی یہاں تک بسر بن ارتاج نے یمن میں عباید اللہ ابن عباس علی کے چچا کے بیٹے کے دو چھوٹے چھوٹے بچے اس کی ماں کے سامنے دو دو تکڑے کر کے ان کی جھولی میں پھینک دیئے اور ماں پاگل ہو کر یمن کی سٹیلیوں میں نکل گئی تیاری کرو اس قتل کی جو سارے فتنے پر بھاری پر جائے اور ایسے بیسے ظلم ہوا اولاد علی کے اوپر اور چہنے والوں پر جناب علی کے رشید حجری قتل ہوئے علی کے جانے والے حجر بن عادی پورے ساتھیوں کے ساتھ قتل ہوئے علی کے جانے والے عمر بن حمخ قتل ہوئے علی کے دوست کون چھوٹا آپ کہتے ہیں کہ کوفے میں والوں نے بلایا اور کوفے میں شیعہ تھے اور انہیں غداری کی اور امام حسین کو مرنے کے لئے اکیلہ چھوڑ دیا اللہ اکبر زیاد بن نبیہ تو کوفہ پہلے ہی شیعوں سے خالی کر چکا تھا تھے کون شیعہ ایک گھر میں سلمان بن سروع خزائی کے کوئی سوٹ ڈیر سو آدمییں کر جمع ہو جائیں تو تیس ہزار کے لشکر کے مقابلے پر تھے اور وہ بھی جیلوں میں ٹھوس دیا گئے اور آپ نے الزام لگاتے ہو اپنے ہی ٹریک کو کہتے ہو کہ وہ شیعہ میں علی تھے اللہ اکبر علی کے جتنے شیعہ تھے تاریخ کے تمام عدوار میں انہوں نے دل و جان سے حسین کے نام پر حسین کے ساتھ جان دی یا حسین کے نام پر جان دی اور آج تک آج تک علی کا شیعہ کسی اور چیز پر جان دے یا نہ دے حسین کے نام پر جان دینے کے لئے ہما وقت کیار ہے اور آپ کے اپنے پرائم منسٹر نے امریکہ میں بیٹھ کر اس بات کو انٹریو میں کہا ایک پروفانڈ سنس آف شہادت ہے اہل تشریح کے اندر اور وہ اپنی جان دینے سے باز نہیں آتے کس لئے مال کے لئے دولت کے لئے اقتدار کے لئے ارے ہرگز نہیں حسین کے لئے سنس آف شہادت ہو جا جکروائے دو جا علیلہ السلام صلوات سینیر 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 محمد محمد صلوات محمد اس میں کل میں گائیں باہیں دیکھو تو کتنے شہیدوں کے برسہ بیٹھیں ساجد گلہ لنے کی بیگم جوانی میں پہلا بیروکریٹ جو قتل ہوا کیا انہوں نے کالے کپڑے پہنے چھوڑ دیا کیا انہوں نے مجلسوں کا چھوڑ دیا انہوں نے یا حسین کہنا چھوڑ دیا اللہ اکبر آج بھی وہی حسین ہے اور ساجد بھائی کی زندگی میں بھی وہی حسین تھا کس کس کا نام لوں کس کس کا نام لوں علی رضا کی بی بی سامنے بیٹھی ہوئی ہے جوان دفتر میں گوش کر فائر کھول دیئے یہ بیٹا اس کی گود میں ایک سال کا بھی نہیں تھا جو آج ماشاءاللہ جوان بچہ ہے ایک سال کا بچہ بھی نہیں تھا کیا اس نے مجلس نامیں چھوڑ دیا کیا اس نے نامیں حسین لینا چھوڑ دیا کہ انہوں نے بچوں کے نام تدیل کر دی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آسے شیعہ نہیں ہیں خدا کی قسم جتنا زیادہ قربانیاں بڑھتی چلی گئیں اتنا زیادہ حسین کے لیے بڑتا چلا گئی کس نے ہاتھ اٹھائی جو خبردار کو علی کے شیعہ پر الزام نہ لگائے کہ علی کے شیعہ نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا علی کے شیعہ نے جانے دے دی اور حسین اور نام حسین کو نہیں چھوڑا یہ تمہارے اپنے ٹانٹس تھے یہ ٹریک تھے جو تلوارے نکال کر حسین کی گردن کھٹنے کے لیے آئے اللہ اکبر علی کا شیعہ حسین کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا یہ دوستی والی بات ہی نہیں ہے ہم نے اس دوستی کے ساتھ کچھ نہیں ہا مانگا نہ دنیا مانگی نہ مال مانگا نہ عوضہ و سلطنت بانگی بلکہ اپنی گردن کو موت کی دہلیس پر ہمیشہ رکھا اس حسین کی محبت میں خدا ہماری اس دل کی جو محبت حسین علیہ السلام ہے اسے قائم و دائم رکھے اور ہماری اولادوں کے اندر اس محبت کو منتقل کرے اور قیامت تک کے لیے ہمارے ہی بچے امام زمانہ کی ساتھی بن کر نکلیں دنیا کے کسی کونے میں ہوں اور آواز بلند ہوں آپ کا امام ظاہر ہو گیا ہم ایک لمحے کے لیے نہ سوچیں کہ پتہ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں پتہ نہیں کونسی بات کر رہے ہیں اسم دوڑ پڑے ہیں ہمارا امام ظاہر ہو گیا اور جب ظاہر ہو جائے گا یقینی بات ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جائے ہیں قرآن کریم نے سورہِ خود میں ابھی اس داستان کے بعد میں ذرا قرآن کی داستان بیان کروں سورہِ خود میں دو آیات ہیں یہ دو آیات نہیں دو سوال ہیں جب ماحول ایسا ہو جائے تو کیا ایک مرد بھی رشت و ہدایت والا نہیں ہے جس معاملے کو ٹھیک کر دے ہے نا سوال زبردست مجھ میں کو نہیں پوچھا ارے ایک مرد میں کوئی ایسا ہے رشت و ہدایت والا ہو جو اس معاملے کو سلجا دے علیسا صبحن بے قریب ارے کیا وہ صبح قریب نہیں ہے اللہ کو اکبر یہ بڑے خوبصورت سوال ہیں قرآن مجید کے پہلے سوال میں کیا ایک مرد بھی رشت و ہدایت والا نہیں ہے جو اس معاملے کو تھام لے روک لے یعنی سنتِ الٰہی میں ایک آدمی ایسا بیٹھ کر کھڑے ہونے والا ضرور ہوتا ہے جو اس بگڑے ہوئے نظام کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے مرود دیا مجمع کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کہیں گے ماما شہر نے اسلام دشکر کیوں نہیں لے کر گئے تھے قرآن کا سوال ہے علیسا منکم رجل و رشید ایک بندہ بھی نہیں ہے تو ایک بندہ ہے ایک بندہ ایک جو نصد و ہدایت والا پھر علیسا صبحن بے قریب کیا وہ صبح قریب نہیں ہے یہ بڑا زبردست سوال ہے اس سوال کے اندر ایک جواب چھپا ہوا ہے ہاں وہ صبح تو بہت قریب ہے ایک صبح وہ ہے جہاں ہر روز دیکھتے ہیں تارے دوب جاتے ہیں سورج نکل جاتا ہے پرندے چہانے لگتے ہیں پھول کھل جاتے ہیں یہ صبح تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں لیکن ایک صبح وہ ہوتی ہے کہ جس کے انتظار میں برسوں تک ہر لمحہ بیداری کا گزارنا پڑتا ہے تب وہ صبح نمودار ہوتی ہے وہ رات کے سونے سے نمودار نہیں ہوتی وہ ماں و سال کی طویل مدت بیداری کے عالم میں گزار کر وہ صبح کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہ صبح ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کر آتی ہے اور جس ذمہ داری کو سورہ مزمل میں پرغمبر کو خطاب کیا یا ایوہ المزمل قم اللہ علیہ اللہ قلیلن نصفہو وانقص میں نو قلیلن وزید اللہ ورطل القرآن و ترطیلہ اِنَّا سُنَا الْقِيَالِكَ قَوْلًا سَقِيلًا اِنَّا نَاشِعْتًا وَلْعِلِي وَحْبًا قَلِيلًا پیغمبر آواز دی یا ایوہ المزمل اے چادر کو اڑھ کر کھڑے ہو جانے والے قم اللہ لیلہ قلیلن رات کو کھڑے ہوتے ہو نا کیا وہ صبح قریب ہے کوئی صبح سوال کے اندر جواب ہے کیا وہ صبح قریب ہے اس کا مطلب وہ قریب ہے یا ایوہ المزمل قم اللہ لیلہ قلیلن نسفا ورطل القرآن و ترطیلہ اِنَّا سُنَا الْقِيَالِكَوْلُا سَقِيلًا اِنَّا نَاشِعْتُ اللَّيْلُا اِنَّا لَقَفِ النَّهَارِ صُبًا قَلِيلًا وَاسْكِرِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِخِ بَالْمَقْرِبِ لَا اِلَهَا اِلَّا فَتَّقَزُوْهُ وَكِيلًا وہ مشرق اور مقرب کا رب وہی کارساز ہے اے چادر وڑ کر کھڑے ہو جانے والے قم اللہ لے لے لہ قلیلہ رات کو تھوڑی دیر کھڑے رہا کروں نصفہ آدھی رات یا اس سے بھی کم کیوں اگر رتل القرآن ترتیلا تھیر تھیر کر قرآن کی تلاوت کیا کرو رات کا سفر چلتا رہے تھیر تھیر کر قرآن کی تلاوت کیا کرو کیوں اِنَّا سُنَا الْقِيَا عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہم تمہارے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں کیا وہ صبح قریب ہے بہت قریب ہے وہ قریب ہے قائم مضمل رات کو پھڑے ہونے والے تھوڑا تھوڑا کھڑے ہو رکھ رکھ کر قرآن پڑھو بہت بھاری ذمہ داری تمہارے پر آنے والی ہے اور دلو جان سے اپنے اللہ کو یاد کرو رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فَتَّقْزُمُ وَكِيلًا وہ جو مشرق والمغرب کا رب ہے یقین کرو وہی کارساز یقین رکھو اپنے اللہ کے پر دلو جان سے اپنے اللہ کے ہو جاؤ اور اس بھاری ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو اب وہ بھاری ذمہ داری کے لیے پیغمبر انلیمیٹڈ پیریڈ ٹائم کے لیے زندگی لے کر آئے تھے کہ بھاری زندگی کے لیے پیغمبر اپنے آپ کو تیار کریں ہاں پیغمبر نے تیار کیا بھاری ذمہ داری کے لیے دوش پر بٹھائے دو بچے انا سنلقیہ سنلقیہ لے کا قولا سقیدہ ایک بھاری ذمہ داری آنے والی ہے اپنے آپ کو اللہ پر بھروسہ کر کے تیار کرو پیغمبر نے بھاری ذمہ داری اٹھانے کا تہیہ کر لیا عید کی صبح تھی بچوں نے ماں سے کہا سب کے پاس نئے کپڑے ہیں ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں ماں نے کہا ہم نے کہہ رکھا ہے درزی کو صبح تمہارے کپڑے پہنچ جائیں گے اور جب ہم نے کہہ دیا ہے تو فجر سے پہلے دربان نے رزوان نے دربان بن کر دستک دی اور جب دستک کے جواب پوچھا کون کہا رزوان کہا کیوں کہا جنت سے لباس پیغمبر بہت بھاری ذمہ داری ہم پر ڈالیں گے اپنے آپ کو ذمہ داری کیلئے تیار کر دو اچھا لباس آگئے بچوں نے لباس کہنے لیے اس کے بعد عید کی نماز کے لیے چلے اب دیکھا کہ سارے مدینہ کے بچے سواریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہا نانا سب کے پاس تو زواری ہے ہمارے پاس سواری نہیں ہے اٹھایا کندوں پر بٹھا لیا کہا تمہاری یہ سواری ہے سب کے پاس موٹھیں اور تمہاری سواری نبوت ہے پھر بچوں نے کہا نانا سب کے ہاتھوں میں ان کی سواریوں کی باغے ہیں ہماری سواری کی باغے کہاں ظلفیں نکالیں ایک طرف سے ایک نوازے کے ہاتھ میں دوسری طرف سے دوسرے نوازے کے ہاتھ میں دیکھا کہا یہ تمہاری باغے ہیں اللہ عباد یہ نانا کی باغے نہیں ہیں یہ نبوت کی باغے ہیں نوازوں کے ہاتھ میں پکڑا دیں اگر کہیں دائیں مڑو تو نبوت دائیں مڑے اور اگر کہیں دائیں چلو نبوت دائیں چلے اللہ اکبر یہ نوا سے نہیں بیٹھے یہ پیغمبر وہ بھاری ذمہ داری کا بوجھ اٹھا کر مجمع میں نکل کر آئے کہ اگر یہ ادھر مڑے تب ہی یہی کام ہے جو نبی نے انجام دینا تھا اگر یہ ادھر مڑے تب بھی یہ وہی کام ہے جو نبی نے انجام دینا تھا اگر اتھر چھوڑ دیں سمجھنا نبی نے چھوڑا اگر اتھر آئیں دست کے اندر اور گردن دے دیں سمجھنا نبی اتھرا اور نبی نے گردن دی بہت بھاری ذمہ داری تم پر ڈالنے والے ہیں بہت بھاری ذمہ داری تم پر ڈالنے والے ہیں انا ناشیت اللہ علیہی آشدن وطن وطن وقن قیلہ انا لگا فر نہار سبن طویلہ بسکر اس میں رب بتاو تبتل علیہ تبتیلہ رب المشرد والمغرب لا الہ الا ہوا فتقزوہو وکیلہ اپنے اللہ پر بھروسہ درو جو مشرد کو مغرب کا رب ہے اور وہی سب سے بڑا کارساز ہے اللہ کو بھر کارسازی تو دیکھو اور پھر سوال کیا کیا وہ صبح قریب ہے ہاں وہ صبح قریب ہے وہ طویل رات کی تاریکی اور متف جو پچاس سال پر محیط ہے اس کا ایک ایک لمحہ بیداری کے ساتھ گزارا دنیا مدھوشی میں جا چکی تھی اور یہ گھرانا خوش مند تھا بیدار تھا اس عظیم ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار تھا اور جب وہ فجر تلو ہوئی والفجر والیاؤ لناشر والشبالبطر واللہ لیزار یسر حال فیزار کا قسمان ملللسی حجر علم ترقیف فال ربکا بیادر ارم ازاقی لما دللتی لم یخلق نسلحاف البلاد فسمود اللذینہ جاب سخرب الواد فیرونہ زلوتاد فاکسرہم فی الفساد فسبو لہم ربکا سوتا لزا انہا ربکا لگل گرسات صبح ہو گئی علیسہ صبحن بے قریب کیا وہ صبح قریب ہے ہاں قسم ہے اس فجر کی جو دس طویل راتوں کے بعد ملودار ہوئی وہ دس طویل راتیں جہاں قیام سلاح کو اکھاڑ پھیکنے کی کوشش کی گئی جہاں ایتائے زکاة کے پیر ہلا دیے گئے جہاں عمر بل معروف کے جھنڈوں کو پھار دیا گیا اور منکر کے جھنڈوں کو گاڑ دیا گیا اور اس کے بعد پھر کہا کونسی بہی کس کا پیغمبر کونسی کتاب ہم ہیں اکبر وہ اللہ اکبر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بس ایسی فجر برپا کی حسین ابن علی نے کربلا کے دست میں جسے فجرِ آشور کہتے ہیں اور اس فجر کی روشنی میں پھر لا الہ اللہ ایسے چمکا ایسے چمکا نقشِ اللہ بر سہرہ نمشت سہرہ میں لا الہ اللہ کے نقش کو لکھا اپنے خون سے لکھا نقشِ اللہ بر سہرہ نمشت صدرِ انوانِ نجاتِ امان نمشت حسین نے نقشِ لا الہ اللہ نہیں لکھا میری اور آپ کی نجات کا انوان لکھا اگر یہ اتائی زکاة ختم ہو جائے اگر یہ قیامِ سرات نکش جائے اگر یہ عمر المعروف ختم ہو جائے اور اگر یہ منکر کا رواج ہو جائے تو میری اور آپ کے نصیب تو سیاہ ہو جائیں گے ہمارے اور آپ کے نصیب کی کہانی حسین نے اپنے خون سے لکھی اور ہمارے اور آپ کا نصیب لا الہ اللہ اور محمد رسول اللہ کے ادھر پوشیدہ ہے اور انہیں آواز دی کہ وہ صبح قریب ہے وہ صبح تلو ہوئی اور اس صبح کا تلو کرنے والا اِنَّا حَازَ لِهُ الْبَلَعُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَا حَبِذُبِنَ عَزِيمَ وَتَرَقْنَا لَهَفِ الْآخرِينَ وہ صبح زبِعِ عَزِيم کے علمان سے تو اور آخر میں آنے والے حسین ابن علی نے اپنے نانا جو آخری پیغمبر ہے اس کے نام پر وہ صبح برپا کر دی وہ فجرِ عشور برپا کر دی اللہ ہو اکبر کیا کہنے اس فجرِ عشور کا جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا علیہ اتبار آوازِ اعزان دو بیٹے نے آوازان دی اور امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک جملے کا جواب دیا اور اس کے بعد پھر مہاز کھل گیا مہاز کا کیا کھلنا تھا پہلے حملے میں حملہ اولا جسے گئتے ہیں پچاس اصحاب امام حسین علیہ السلام کے تیروں کا نشانہ بن گئے اس کے بعد کوئی ایک ایک گیا کوئی دو دو گئے کوئی حلے میں گروپ سی فارم میں ان کو مارک دیا گیا مہم حسین علیہ السلام نے کہ باشور کی رات لوگ اپنی تقریریں کر چکے اپنی محوہ داری ان کا یقین دلا چکے اصحاب بھی انسار بھی خاندان کی طرف سے جناب عبود فضل عباس نے بنی حاشم کو ریپیزنٹ کیا اور یہ تقریر اپنے ارشاد فرمائی وہ علی کا بیٹا ہی وہ تقریر کر سکتا ہے جب سارے اپنے اپنے تقریریں کر چکے تو آپ کے سامنے آپ کے بھائی کا چھوٹا بیٹا قاسم بن حسن بھی بیٹھا ہوگا تھا مام حسن علیہ السلام کے تین بیٹے کرولا میں شہید ہوئے ہیں عبداللہ ابن حسن حسن موسنہ جو باگ میں زخمی ہوئے اور بجھ گئے اور دھاڑیوں میں سے ان کی زخمی جسم نکلا اور ایک قاسم بن حسن چھوٹا بیٹا قاسم سامنے بیٹھا ہوا تھا بہت پیار سے چیچا کے قریب آگیا اور کہا چچا کل ہم بھی میدان میں جائیں گے کل ہم بھی لڑیں گے نا مام حسن علیہ السلام میں قاسم سے سوال کیا میرے لال قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے بچے نے جواب دیا شہد سے زیادہ میٹھی تاریخیں کہتی ہیں کہ مشکل سے چودہ برس کا مہور تھی آئے میں اتتا ہی مشکل سے چودہ برس کی مام حسن علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا آپ جچا بھی ہیں آپ باپ بھی ہیں جنگ ہنگام شروع ہوا بچہ بار بار ریڈیوں کے بل کھڑے ہو جاتا تھا پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتا تھا اپنے قط کو بڑا کرتا تھا ستا کی نظروں میں آؤں اور جس طرح لوگ اجازت لے دیکھر خدم بوسی کر 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 میدان کی طرف جارے ہیں میں بھی خدم بوسی کروں اجازت رو میدان کی طرف جارے ہیں مام حسن علیہ السلام ہر بار اس کی طرف سے نظریں پھیل لیں آئے خیال ہوتا ہوگا بیوہ ماں کی یہ یہی اساسہ ہے جتنی دیر زندہ رہے اتنی دیر امہ فروا کے دل کو چین رہے گا آخر ماں نے بچے سے پوچھی لیا قاسم کیا بات ہے تم کیا ڈر رہے ہو لاشیں دیکھ کر ڈر رہے ہو ہدھیار دیکھ کر ڈر رہے ہو جو بیٹا تم جب میدان میں نہیں جاتے تو کہا ماں میں مسلسل آگے اور پیچھے ہوں چچا کے اور اجازت مانتا ہوں اور چچا میری طرف سے آنکھیں پھیر لیتے ایسا لگتا ہم سے ناراض ہے جناب امہ فروا نے امام حسین علیہ السلام سے گزارش فرمائی فرزند رسول جب سب قربانیاں پیش کر رہے ہوں تو ایسے میں آپ کے بھائی کا گھرانا پیچھے نہیں رہ سکتا یہ آپ کے بھائی کی اولاد ہے اسے بھی شہدت کا حق ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آپ خیمے میں تشریف لائے اور آپ نے کہا بھابی تبرتات حسن لاؤ اور پھر جب امام حسن علیہ السلام کا لباس آپ کی ابا آپ کا ماما آپ کے ہدیار جناب قاسم پر سجا دیئے کئی بار امام حسین علیہ السلام مسیدے سے لگایا اور پھر خود رکاب پکڑ کر بچے کو گھوڑے پر سوار کیا ارے تاریخ نے کہتی ہیں اتنا چھوٹا بچہ تھا اور گھوڑے اونچے تھے پہر رکاب تک نہیں جاتے تھے قاسم بن حسن نے گھوڑا آگے بڑھایا چچا گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اس نے گھوڑا روک لیا تربلا کے فقط دو شہیر جن کے سواریوں کے پیچھے امام حسین علیہ السلام چلتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے ایک اٹھارہ برش کا لال علی اکبر اور ایک حسن کا یتیم خاص ہے بچہ میدان میں پہنچ گیا ہائے چاروں طرف سے خوج اشکیہ نے گھوڑ لیا بھرپور لڑائی کی پلک پلک خیمے کی طرف دیکھتا تھا اور چچا وہاں سے مرحبا کا نعرہ لگاتے تھے یہاں تک کہ قاسم لڑکے لڑکے عمرے ساتھ کے خیمے تک پہنچ گئے حسین نے آواز دی امہ فروا بیٹے کے حق میں دعا کرو ہائے ماں سجدے میں گری اور دعا کی بروردگار میری قربانی کو قبول کر لے بس اتنا کہنا تھا میدان سے آواز آئی یاو ماں ادرکنی ارے میرے اچھے چاہم نے بھی مدد کو آئیے حسین ابن علی نے اس آواز کو سنا نیام سے تلوار نکال لی ہائے کربلا کا واحد شہید جس کی آواز پر امام حسین علیہ السلام نے نیام سے تلوار نکال لی بلکل ایسے ہی جیسے بھائی بھائی کو آواز دیتا ہے تو بھائی پیچھے نہیں رہتا ایسے لگا جیسے حسین نے آواز دیو حسین میری مدد کے لیے آؤ تلوار نیام سے نکال لی آپ کو دیکھ کر جناب عباس سے تلوار نیام سے نکال لی علی کے دوشیر میدان کی طرف جھپتے ہائے فوجے بھاگنے لگی قاسم گوڑے سے گرے ہوئے حسین جب بچے کے پاس پہنچے ہائے لاش گوڑوں سے پاماس موسیقی 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 موسیقی